رمضان شریف سولہویں اپیسوڈ کے ساتھ حضر خدمت ہے آج کا پہلا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ کیا خالہ کو زکاة اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں جی خالہ کو خالو کو صدقہ فطر یا زکاة اگر وہ حق دار ہیں لینے کے تو انہیں دی جا سکتی ہے اس میں کوئی قبعات نہیں ہے بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو پہلا حق اپنے قریب رشتہ داروں کا ہی ہوتا ہے دوسرا ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز عید سے پہلے صدقہ فطر نہیں دے پایا تو اب کیا کرے اگر نماز عید سے پہلے جو صدقہ فطر دینا تھا وہ نہیں دے پایا تو ماف نہیں ہو گیا وہ پھر بھی دینا ہے لیٹ ہو گیا اس پر استغفار بھی کرے اللہ سے کہ اللہ میں کیوں تاخیر کی میں نے اور بہرحال ادا بھی کرنا ہوگا چاہے نماز سے پہلے نہ دے پائے غلط کیا لیکن نماز ہو گئی تو اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ جی اب تو فارغ ہو گئے ہم آپ تو چلو نہیں دے سکے اگلے سال دیں گے نہیں نہیں بلکہ اس کو دینا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے آگے کہتے ہیں کہ کئی گھروں میں بچوں کے بالغ ہو جانے کے باوجود انہیں روزہ نہیں رکھوایا جاتا اس کا کیا حکم ہے یہ جب بچہ بالغ ہو گیا اور اس کو روزے نہیں رکھوائے جا رہے ہیں یہ گناہ ہو رہا ہے یہ بچہ گناہگار ہے اور اس کے لئے لازم ہوگا کہ یہ ان روزوں کی قضاء کرے اور استغفار بھی کرے کہ جان بوجھ کر بالغ ہو جانے کے بعد کیوں روزے نہیں رکھوائے گئے اسی طرح سے نمازوں کا بھی ہے کہ کیوں آخر بالغ ہونے کے بعد بھی روزے اور نماز سے دوری رہی اب ان سب کی قضاء بھی لازم ہیں اور بے وجہ چھوڑنے پر اللہ سے استغفار بھی کرنا ہوگا اگلا سوال ہے کہتے ہیں اعتقاف کرنے والے خواتین کب فارغ ہوگی اور اٹھتے وقت کیا کرنا ہوگا جیسے ہی چاند دیکھنے کا فائنل ہو گیا اعتقاف ختم ہو گیا آج جیسا کہ تیسوں روزہ ہے اور میرے خیال سے ساری دنیا میں ہی تیس روزے ہوا ہیں تیسوں روزہ ہے جیسے ہی مغرب جو ہوگی وہ رمضان سے ہم نکل چکے ہوں گے مغرب سے پہلے پہلے ہم رمضان میں ہیں اور جیسے مغرب ہو رہی ہے مغرب جو ہوتی ہے وہ اگلے دن میں ہوتی ہے گویا کہ مغرب شوال میں ہوگی تو وہ وقت ہمارے اعتقاف کے ختم ہونے کا ہے اور اس وقت میں اعتقاف ختم ہوا اصل کیا ہے کہ اصل ہے چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے اب چونکہ آج کا چاند تو کنفرم ہی ہے کہ کل انتیس میں چاند نہیں ہو سکا اس کا اعلان کیا گیا تھا تیس میں تو چاند ہونا ہی ہونا ہے تو ایک بات کنفرم ہے کہ چاند آج ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تو آج اعتقاف موتکفین کا ختم ہو جائے گا اب رہ گئی یہ والی بات کہ موتکفین کو کرنا کیا ہوگا نکلنے کے وقت میں کچھ نہیں کرنا ہوگا بس جو ان دس دنوں میں اللہ رب العزت کی جو بھی عبادت تاب کر سکے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کرائیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے ہم سے جو بھی ٹوٹا فوٹا ہو سکا اور جو غلطیاں کو تاہیہ رہ گئیں ان کے لئے اللہ سے استغفار چاہیں اللہ ہمیں معاف کر دے ہم ایسا اعتقاف نہ کر سکے جیسے کہ اعتقاف ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہر عمل کے ساتھ ہیں صرف اعتقاف کے ساتھ نہیں ہر عمل کے ساتھ ہیں ہر عمل کے بعد اللہ سے استغفار کریں اللہ اس کا حق ادا نہیں ہوا اور جیسا بھی ہو سکا اللہ اس کو قبول کر لے ہر عمل کے ساتھ کیسے کام کو کریں باقی کوئی کوئی طول توفان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ اپنے سادگی سے آپ آئے ہیں اعتقاف میں ایک عبادت ہے اعتقاف سادگی کے ساتھ اپنے گھر کے لئے رخصت ہو جائیں اور خواتین بھی اپنے اعتقاف گھاں سے باہر عدین سادگی کے ساتھ انگلہ سوال ہے کہتے ہیں نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا کھانا سنت ہے مگر اس بار تو گھروں میں ہی نماز عید الفطر ادا ہوگی تو اس سنت کو کیسے ادا کریں بہت daar آسان ہے پہلے آپ عید کا جاتے تھے کچھ میٹھا کھا کر جاتے تھے اس بار آپ نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں اس بار نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا کھا لیں اور بس آپ کا یہ سنت بھی ادا ہو گئی انشاءاللہ بڑا سانے اگر رمضان گزر گیا اور ہم زکاة نہیں دے سکے تو کیا بعد میں زکاة دی جا سکتی ہے یہ بات شاید پہلے بھی ذکر کی گئی ہے کہ زکاة کا تعلق رمضان سے نہیں ہے زکاة کا تعلق سال گزرنے سے ہے اگر آپ کے مال پر سال گزرا ہے چاہے شوال میں گزرا چاہے محرم میں گزرا یعنی جس میں محرم میں گزرا اس محرم میں ہی آپ کے اوپر زکاة فرض ہوئی اور اس محرم میں آپ کو زکاة دینی ہے رمضان شریف میں جو زکاة دی جاتی ہے یہ ایک رواج ہمارے یہاں ہے یہ رواج بن گیا ہے اب اس کی مسئلہ ہوتے ہیں خیر جس وجہ سے بنا ہے تو اس پر اس وقت ہمیں کوئی گفت کو نہیں کرنی ہے تو رمضان میں جب آپ زکاة نہیں دے سکے یا آپ نے نہیں دی تو اگر آپ کے اوپر فرض ہو گئی تھی رمضان تک تو آپ کو دے دینی چاہیے تھی اگر کسی وجہ سے نہیں دے سکے آج کل حالات لوگ ڈاؤن کے تحت پتہ نہیں چلے ہیں کس کے کیسے حالات ہیں تو بہرحال بعد میں ادا کرنی ہی ہوگی یہ تو فرض ہے فرض تو قرض ہے فرض کی قضا بھی ضروری ہوتی ہے اور اس میں تو یہ ہے کہ لوگ سالب سالب دیتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیتے رہتے ہیں ایک ساتھ دینے کی حمد نہیں ہے اتنے اسباب نہیں ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے دیں لیکن دینے بہرحال زکاة ادا کریں آگلا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ اعتقاف کرنے والی خاتون کن کن مردوں سے پردہ کرے گی جن جن مردوں سے پہلے سے اس کے لئے پردے کا حکم تھا انہی مردوں سے آج بھی اس کے لئے پردے کا حکم ہے پردہ نہ کبھی گھٹا ہے نہ کبھی بڑھتا ہے مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں گھٹا بڑھتا ہے کہ پردہ ہمیشہ ہی غیر محرموں سے ہوتا ہے چاہ عدت میں ہو اعتقاف میں ہو عام زندگی میں ہو خوشی اور غم کے موقعوں غیر محرموں سے ہی پردہ ہوتا ہے محرم سے پردہ نہیں ہوتا محرم بیٹا ہے بھائی ہے باپ ہے ان لوگوں سے یا اس طرح کے لوگوں سے پردہ نہیں ہوتا اگلے سوال کہتے ہیں کہ اس بار نماز عید چونکہ گھر پر ادا کی جائے گی لہذا اس کا خطبہ کیسے پڑھیں بڑا مسئلہ ہے بھائی بار بار ہم نے اس پر روشنی ڈالی ہے بھائی ہم نے کئی کلپ ایک کلپ تو باقاعدہ اسی پر بنا کر ڈالی ہے وہاں دیکھ لیجئے لیکن چلیے خیر میں آسانی کے طور پر کہہ دوں جو بھی آپ کو یاد ہے خطبے کے طور پر کھڑے ہو کر پڑھئے نماز کے بعد نماز عید کے بعد کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد اور جمعہ کا خطبہ اس میں عید میں آپ تکبیراتِ تشریق وغیرہ کا اضافہ کریں اور پہلے خطبے میں نو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں دوسرے خطبے میں سات مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں تکبیراتِ تشریق بیش بیش میں پڑھتے رہیں یہ چیز ہے تفصیل وہاں دیکھ لیں دوسری کلپ ہم نے اس پر بنا کر ڈالی ہے وہاں دیکھ رہے ہیں ہم صدقہ فطر میں خجور یا کشمش دینا چاہتے ہیں مگر آج کل لوگ ڈاؤن کے چلتے دشواری ہے تو کیا ہم عید کے بعد صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں آپ کشمش یا خجور دینا چاہتے ہیں پنید دینا چاہتے ہیں یعنی مہنگی چیزیں دینا چاہتے ہیں گویا کہ مہنگا صدقہ فطر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت حالات نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ عید کے بعد دیں بھائی عید کے بعد پھر بعد میں اللہ آپ کو جو توفیق دے وہ خرش کر لیجے گا فیلحال چاہے کم ہی ہے مطلب چاہے گے ہوں اللہ صدقہ فطر ہی ہے لیکن فیلحال عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لیجے وہ اس وقت جو مہنگی والا ہوگا اس وقت کسی اور مدد میں خرش کر لیجے گا غریبوں کی مدد کرنے کے بہانے ہیں اللہ تعالی بہت سارے بہانے دے گا آپ کو انشاءاللہ آپ تو جو لوگ غریبوں کی مدد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں ان کو کسی بہانے کی زورت نہیں ہوتی وہ تو الحمدللہ کرتے رہتے ہیں اللہ ہم سب کو غریبوں کی مدد کرنے والا بنایا اگلا سوال ہے کہتے ہیں آج کل سہری کی برکت سے تحجد کی توفیق بھی ہو جاتی تھی اب چونکہ رمضان شریف رخصت ہو چکا تو اب تحجد جاری رہ سکے اس کا کوئی آسان سا طریقہ یا عمل بتائیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانا شام کا ہلکہ لینا چاہیے دو بہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے اور رات کو ہمیشہ جلدی سونا چاہیے اور جب بستر پر لیٹ جائیں تو سات مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا باعیسو یا نورو یا باعیسو یا نورو یہ اللہ کے دو نام ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کر کے سو جانا چاہیے اللہ تحجد میں اٹھنے میں ہماری مدد فرما آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مدد ہوگی اور آپ کی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ بڑا آسان ہے یا باعیسو یا نورو سات مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے دو نام اگلے سوال کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے والدین اور بھائی بہنوں کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں دیکھو بھائی بھائیوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے بہنوں کو اگر وہ غریب ہیں اور آپ ان کی میراس وغیرہ دے چکے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ غریب ہیں اور آپ نے ان کی میراس نہیں دی ہے تو پہلے ان کا مال ادا کیجئے جو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے پہلے ان کا جو باپ کی پوپرٹی میں سے جو پہلے حصہ نکلتا ہے پہلے اس کو ادا کیجئے اور پھر اس کے باوجود بھی اگر ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو صدقہ فطر دیجئے اور رہ گئی بات والدین کی کیا والدین کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں کیا جب آپ چھوٹے تھے تو کیا والدین نے آپ کو صدقہ فطر کے پیسو سے پالا تھا کیا ماباب نے اپنی اولاد کو زکاة کے پیسو سے پالا تھا کیا جو وہ اولاد پر خرچ کرتے تھے وہ زکاة ہوتی تھی کیا وہ صدقہ فطر ہوتا تھا آج ماباب کے اوپر صدقہ فطر خرچ کریں گے ماباب کے اوپر صدقہ فطر خرچ نہیں کیا جائے گا بلکہ ہمارا مال ان کا مال ہے ہمارے مال میں ہماری اجازت کے بغیر وہ تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں یہ بنیادی بات ہے آج کل ماباب کو بڑا مرات دیکھ رہا تھا استغفراللہ وہ لوگ دکھا رہے تھے کہ ایک بوڑھی ماں کو جس کی عمر نوے سال تھی اس کو کولے کے دھیر سے اٹھایا گیا کیسی اولادیں ہوں گی اللہ حفاظت رکھے اپنی آخرت خراب نہ کرو اپنی آخرت خراب نہ کرو اگلا سوال کہتے ہیں کہ نماز عید الفطر سے پہلے شیر تیار نہیں ہو سکی تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے میٹھا کھانے کی سنت کیسے ادا کریں خجور کھا لیجے کچھ اور میٹھا جو بھی گھر میں محصر ہے وہ لے لیجے بعض جگہوں سے خبریں ہیں کہ آج کل لوگ ڈاؤن کے سلطے خجوریں بھی محصر نہیں ہیں جو بھی میٹھا آپ کو محصر ہے وہ لے لیجے سنت کی نیت سے زیادہ پریشان ہونے کی دعوت نہیں ہیں اگلا سوال کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ چاند رات بھی عبادت کی رات ہوتی ہے تو کیا اس میں صحبت کر سکتے ہیں جی صحبت کرنا جائز ہے رمضان کی راتوں میں جائز ہے تو اس میں کیوں جائز نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ عیدین کے روز اشراق نہیں پڑھنا چاہیے یہ بات کہاں تک صحیح ہے صحیح بات ہے کہ عید و بقید کے دن اشراق نہیں پڑھی جاتی لیکن علماء نے اس بار ایک بات بتائی ہے علماء دیوبن کے فتحے میں خاص طور سے بات درج ہے ہم نے بھی ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو وہ چاشت کی نماز دو چار رکعہ چاشت کی نماز پڑھ لیں جب سورج خوب موچا ہو جائے اس وقت چاشت پڑھی جاتی ہے نو دس بجے کیا سپاس اچھا اگلا سوال کہتے ہیں کہ عید کی نماز جبکہ گھر ہو رہی ہے تو اس میں خواتین کو بھی شامل کر سکتے ہیں پردے کی ریایت کے ساتھ پیچھے کی صفوں میں خواتین کو کھڑا کیا جا سکتا ہے پردے کی ریایت کے ساتھ خواتین کو پیچھے شامل کریں نماز میں اگر پردے کا خلل نہیں ہے اور کسی قسم کی دشواری نہیں ہے تو خواتین کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے یہ آج کا ہمارا مختصر سنڈے کمیرس تھا اس میں ہم نے کچھ سوالات جو موقع کے مطالق درپیش سے وہ ہم نے ذکر کیے امید ہے کہ آپ حضرات اپنے اس سے استفادہ کریں گے درخواست ہے کہ اس کو سب لوگوں تک پہنچائے کریں تاکہ سب لوگ علمی نفع حاصل کریں اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوب نعمتیں اور سعادتیں اتا فرمائے جزاکم اللہ السلام علیکم